اسلام علیکم حنیف سلیمان بول رہا ہوں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ روزانہ میرا ایک آڈیو پیغام جو کہ میں اپنی یوٹیوب چینل موٹیویشن کلپ پر نشر کرتا ہوں اور اس کا لنک آپ سب کو فیس بک میسنجر اور ووٹس ایپ پر شیئر کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو سن کر اپنی روز مرہ زندگی میں اس کو لاغو یعنی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں اس سے میری اپنی بھی صلاح ہوتی ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ہی کم احباب اس کو سنتے ہیں جبکہ اس پیغام کا لنک تقریباً چھ ہزار لوگوں تک بزریا فیس بک میسنجر اور ووٹس ایپ کے بھیجتا ہوں اس کے علاوہ فیس بک پر پبلک بھی کرتا ہوں میرے اس آڈیو پیغام کو نشر کرنے کا مقصد ہم سب کی ذات کی صلاح ہوتا ہے کیونکہ اس چینل کو بنانے کا میرا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ آڈیو پیغام کے ذریعے کچھ اچھی باتوں سے ہمارے معاشرے کی فلاو بے بود ہو اسی سلسلے میں بہت سی کتابوں کا متعلیہ کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے اچھے مضامین چن کر جو اسلاحی اور تحریک پیدا کرنے والے ہوں ان کو نشر کرتا ہوں کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کتابوں کا متعلیہ خود کریں اور اپنی اسلاح کی طرف گامزن ہوں بلکہ کتابوں کو پڑھ کر وہ اثرات نہیں ہوتے جو کسی اچھے مضمون کو سن کر ہوتے ہیں سن کر ہوتے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ پیغام کا دورنیا پانچ سے دس منٹ تک کہو تاکہ تمام خواتین و حضرات اپنا فارغ وقت نکال کر اس کو توجہ سے سن سکیں اور سنیوی اچھی اور اسلاحی باتوں کو اپنی زندگی میں عمل درامت کرنے کی کوشش کریں ویسے تو کئی یوٹیوب چینل اور فیس بک اور اس قسم کے موٹیویٹڈ پیغامات نشر کر کے معاشرے کو صحیح دگر پر لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور میں نے بھی یہی سوچ کر کہ میں بھی اپنا حصہ اس اسلاحی کام میں ڈال دوں میرا یہ یوٹیوب چینل میرا ذریعہ معاش نہیں ہے جیسا کہ عموما ہوتا ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ میں اس چینل کو ذریعہ معاش بناوں گا تو برائے مہربانی اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیں یہ میری التجاہ ہے آپ سے اور کھلے دل کے ساتھ میرے ان پیغامات کو خود بھی سنیں اور اپنے دیگر دوست اہباب تک شیئر کر کے پہنچائیں اور اپنی فیملی میں بیٹھ کر مشترکہ طور پر سنیں اگر پیغام اچھا لگے تاکہ پوری فیملی کی اصلاح ہو اور یہ سب فیملی ممران دوسروں کی اصلاح اپنی ذات کی تبدیلی کے ساتھ کریں کیونکہ اس فتنوں سے پر معاشرے میں اصلاح کا ایک موطی بھی شیئر کرنا اپنی موجودہ زندگی کے بعد ہماری زندگی کو قائم رکھے گا لوگوں کے دلوں میں ماضی میں بہت سے ایسے انسان گزرے ہیں جن کا نام آج تک ہم بڑے عدب سے لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے معاشرے کی فلاو بیبوت کے لیے اپنی زندگی وقف کی جس سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اور آپ بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے ان کا ذکر مجھے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے معاشرہ بنتا ہی استعمالی کوششوں سے ہے دریا یا سمندر میں ایک پتھر پھینکنا اس میں ارتعاش پیدا کرتا ہے اور لہریں بناتا ہے جو کہ اس مخصوص ایریا میں گھومتی ہوئی ایک دائرے کی شکل میں آگے بڑھتی ہیں اور پھر وہ ایریا پر سکون ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح اچھی اور اصلاحی بات لوگوں کے اندر ارتعاش اور تحریک پیدا کرتی ہے اور عمل کا رجحان بنتا ہے لیکن یہ ارتعاش اور تحریک کچھ وقت کے لیے برقرار رہتی ہے اس لئے اچھی بات سننا مسلسل عمل ہے دریا میں پتھر پھینکتے رہنا بھی دریا میں ارتعاش کی عمل کو جاری رکھتا ہے یہ کام دنیا میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اسی سے دنیا کا نظام چل رہا ہے ورنہ تو انسانیت بلکل ختم ہو جائے آپ تمام سے امید کرتا ہوں کہ میرے ان پیغامات کو سنیں گے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ان پیغامات کو عام کریں گے ایک اور درخواست ہے کہ جو بھائی میری کسی بات سے متفق نہ ہو تو اپنا کمنٹ ضرور لکھے کمنٹ سیکشن میں تاکہ اصلاح کی جا سکے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ